بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم فیزیس کا چپٹر ٹو میجرمنٹ یعنی پیمائش کے بارے پڑھیں گے اس میں ہمارے پاس جو اہم اہم ٹاپک ہیں جیسے فیزیکل کوئنٹیٹیز ڈرائیو یونٹس اور ایررٹس اینڈ ایکوریسی چپٹر میں دوبارہ ریوائز ہوگا تو اس کے بارے میں ہم نمبر وائز پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس میجرمنٹ یعنی پیمائش پیمائش کیا ہوتی ہے میجرمنٹ means the comparison of an unknown quantity with a standard to see how many times is big or small as compared to the standard پیمائش کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا موازنہ کرنا یا کسی مقدار کا ساتھ اس چیز کا موازنہ کرنا کہ وہ بین القوامی طور پر ثابت کی جائے سکے یا اس کا موازنہ کیا جا سکے جیسے فرض کریں ہم ایک چیز ایک کلو لیتے ہیں چینی ایک کلو لیتے ہیں تو اس کو ایسی مقدار میں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے کہ امریکہ میں کینیڈا میں کسی بھی ایشیا کی یا کسی بھی دنیا کے دوسرے کنٹری میں بھی اسی چیز کے ساتھ اس کا موازنہ یا اس وزن کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس کی مقدار وہی ہو جو پاکستان میں ایک کلو کی مقدار ہے یعنی ایک کلو چینی کی مقدار ہے اور امریکہ میں ایک کلو کی چینی کی مقدار کے برابر ہو یا کسی بھی اور ملک میں جہاں پر کلو کی مقدار ہو بعض دنیا کے ممالک کے اندر پانڈ سسٹم چلتا ہے وہ اس کا اسے موازنہ یا کمپیریجن کے لیے لہدہ یونٹس ہیں وہ بھی آپ اس میں پڑھیں گے تو اس طرح کیا جا سکے یعنی وہ ہمارے پاس پیمائش کے طریقہ کار ہے ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو نیکسٹ ٹراپک ہے ہمارے پاس میئرمنٹ میں وہ ہے فیزیکل کوئنٹیز طبعی مقداریں سائنٹیز ہیب ڈیوائیڈ آل فیزیک کوئنٹیز انٹو ٹو گروز سائنسدان پوری طبعی مقداروں کو دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں فنڈمنٹل کوئنٹیز اور ڈرائیو کوئنٹیز بنیادی مقداریں اور ماخوز یا اخص کیوئی مقداریں تو بچوں سب سے پہلے ہمارے پاس جو یونٹس ہیں فنڈمنٹل یونٹس یا کوئنٹیز ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں بنیادی مقداروں سے جو اکائیاں اخص کی جاتی ہیں انہیں بنیادی اکائیاں کہا جاتا ہے جن میں ہمارے پاس جو بنیادی اکائیاں ہیں ان میں لینٹھ لمبائی ماس کمیت ان ٹائم اور وقت انہیں بنیادی مقداریں کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے پھر نمبر ٹو پر ہے ڈرائیو یونٹس وہ یونٹس یا وہ اکائیاں جن کو ہم طبعی مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے اخص کرتے ہیں فنڈمنٹل یونٹس یعنی جو ڈیفینیشن پہلے آئی ہے یا جو پہلے آپ نے پڑا فنڈمنٹل یونٹس ان سے اخص کر کے جو مقداریں بنائی جائیں یا جو یونٹ بنائی جائیں ان کو ہم ڈرائیو یونٹس کہتے ہیں تو بچوں جب بھی ہم کوئنٹیٹیز اور یونٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ یونٹس دنیا میں کہاں پر ہیں اور کتنے قسم کے ہمارے پاس استعمال کرتے ہیں یعنی سسٹم آف یونٹس کتنے ہیں سب سے پہلے سسٹم آف یونٹس کی ڈیفینیشن بنیادی اور ماخوض اکائیوں کا جو سیٹ ہے اس کو سسٹم آف یونٹس کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس سسٹم میں ہمارے پاس ہے سی جی ایس سسٹم سی سے مراد سینٹی گریٹ جی سے مراد گرام اینڈ ایس سے مراد سیکنڈ ہے یعنی یہ ہمارے پاس اس سسٹم کے اندر لینٹس کا ہمارے پاس مین جو یونٹ ہے وہ ہے سینٹی میٹر ماس کی یونٹ ہے گرام اور ٹائم کی یونٹ ہے ہمارے پاس سیکنڈ یعنی سینٹ جی ایس کہا جاتا ہے اسے اسی طرح نمبر ٹو پر ہے ہمارے پاس ایس آئی سسٹم یعنی سسٹم انٹرنیشنل اندیس سسٹم سیون کونٹیٹیز ہیو بین ایکسیکٹی ایز فنڈیمنٹل کونٹیٹیز اس نظام میں ہمارے پاس سات اکائیوں کو بنیادی اکائیاں مانا گیا ہے جن میں میٹر فور لینٹھ میٹر لمبائی کے لیے کلو گرام فور ماس کلو گرام کمیت کے لیے سیکنڈ فور ٹائم وقت کے لیے سیکنڈ ایمپیئر فور الیکٹرک کرنٹ الیکٹرک برکی کرنٹ کے لیے ایمپیئر مول فور اماؤنٹ آف سبسٹنس شہ کی مقدار کے بارے یا ان کی یونٹ کے لیے مول کیلون فور ٹمپریچر کیلون درجہ حرارت کے لیے اور لیومنس انٹینسٹی کے لیے کینڈیلا یا برکی شدت کے لیے کینڈیلا کی یونٹ استعمال کی جاتی ہے نمبر تھرڈ پر جو سسٹم ہے وہ ہے بریٹش انجینرنگ سسٹم ان دس سسٹم فنڈمنٹل کوئنٹیٹیز آر لینٹ فور اینڈ ٹائم اس سسٹم میں لمبائی قوت اور وقت کو بنیادی اکائیاں مانا گیا ہے اس سسٹم کے اندر جو بنیادی اکائی ہے وہ لینٹ کے لیے فوٹ فورس کے لیے پاؤن اور وقت کے لیے سیکنڈ ہے یعنی فوٹ پاؤن سسٹم بھی اسے کہا جاتا ہے بریٹش انجینرنگ سسٹم کو ڈرائیو یونٹس ڈرائیو یونٹس کے بارے میں بچوں آپ لوگ پہلے بھی ہم لوگ شروع میں وضاحت کر چکے ہیں جب فنڈامنٹل یونٹس اور ڈرائیو یونٹس کے بارے میں بتایا تو یہ وہی کونٹیٹیز ہیں انہی کے بارے میں پھڑیں گے تو یہ آپ لوگ میجرمنٹ فیزیکل کونٹیٹیز سسٹم آف یونٹس ڈرائیو تھرڈ چیپٹر میں خود آ جائیں گے اور یہ کنورٹ ہم نے کیا بھی میلی میٹر میں کیا کلومیٹر کو میٹر میں کیا آورز کو سیکنڈ کے اندر چینج کیا تو یہ وہی کنورجن ہے جو چیپٹر ٹو میں بتائی گئی ہے لیکن آپ کے آسانی کے لیے چیپٹر ٹو کے ایک پائنٹ ٹو تھے دا موس آف این الیکٹر آن ملٹی پلائے ٹین کی پاور مائنس ٹھلٹی ون کلو گرام کنورٹ ان گرام میلی گرام این مایکرو گرام تین چیزوں میں چینج کرنا ہے اسے گرام میں میلی گرام میں اور مایکرو گرام میں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گیوین ہے ہمارے پاس جو ماس آف الیکٹرون دیا ہے وہ ہے نائن پوائنٹ ون ون ٹین کی پاور مائنس تھرٹی ون کلو گرام اس کو ہم نے سب سے پہلے چینج کر لیتے ہیں گرام میں تو ہمارے پاس جو گیوین ہے وہ ہے نائن پوائنٹ ون ملٹیپلائر ٹین کی پاور مائنس تھرٹی ون اس کو جب میلی گرام میں چینج کریں گے تو آپ کے وہ یاد ہوگا اور اگر نہیں یاد تو چپٹر ٹو کے پیج نمبر ففٹین کے اوپر یہ ساری کنویرجن کا ٹیبل ہے تو آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک کلو گرام کے اندر ون تھاؤزن گرام ہوتے ہیں اور ون تھاؤزن گرام کو سائنٹیفک نوٹیشن میں ٹین کی پاور تھری بھی لکھا جاتا ہے تو یہ اسی کو کلو گرام ہے یہ ہمارے پاس اسے گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹین کی پاور ٹھرٹی ون میں تھری ایک مائنس اور ایک پلیس ہے تو مائنس ہو جائیں گے نائن پوائن ون ملٹیپلائ ٹین کی پاور ٹونٹی ایٹ یہ ہمارے پاس اس کا آنسر گرام میں آ گیا یعنی الوانس آف الیکٹرون ان گرام is نائن پوائن ون ون ملٹیپلائ ٹین کی پاور میلی گرام میں اسی طرح کلو گرام کو میلی گرام میں چینج کرنے کے لئے ہم دوبارہ سوال والی ویلی دوبارہ لکھ لیں گے نائن پوائن ون ملٹیپلائ ٹین کی پاور مائنس ٹھرٹی ون اور پھر یہ ہم نے ٹیبل میں سے یاد کر لیں کہ گرام ون گرام ایس تو بچو ہم نے دوبارہ سوال ویلی دوبارہ لکھ لی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ون کلو گرام ٹین کی پاور تھا تو اسی طرح ون گرام ٹو ون تاؤزن میلی گرام تو ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کر کے یوں لکھ لیں کہ کلو گرام کو ڈائریک میلی گرام میں کنور کرنا ہو تو ٹین کی پاور تھری دونوں مل کے چھے ہو جائیں گے ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹین کی پاور چھے آپ اس میں ایڈ کر لو 9.11 ملٹیپلائے ٹین کی پاور مائنس 31 اور ٹین کی پاور 6 تو اسی طرح جیسے اوپر والا سوال کیا تھا ٹین کی پاور مائنس 31 پلس 6 پلس 6 اس میں سے نکال دیں گے تو یہ ہمارے پاس 25 آئے گا مائنس کا ملٹیپلائے ٹین کی پاور مائنس 25 اور یہ جو ویلیو آئے گی یہ میلی گرام میں کنورٹ ہونے کے بعد آئے گی کنفیوزن والی کوئی بات نہیں آپ اس کو دوسرے طریقے سے ہمارے پاس اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ آنسر آیا تھا 9.11 ملٹیپلائے ٹین کی پاور مائنس 28 گرام جب ہم نے کلو گرام میں کنورٹ کیا تھا اسی کو جب ملی گرام میں اس کو ملی گرام میں کنورٹ کریں گے تو 10 کی پاور 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 10 کی پاور 3 کو ملٹیپلائے کریں گے جب تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 9.11 ملٹیپلائے 10 کی پاور 28 پلس 3 9.11 10 کی پاور مائنس 25 گرام تو بچو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں کا آنسر ایک جیسا آیا یہ بھی اور یہ بھی صرف طریقے کار یا دو دیفرینٹ میتھڈ سے ہوا ہے تو آپ ویسے رف یاد کر سکتے ہیں کلو گرام کو جب اس میں کریں گے تو 10 کی پاور 6 سے ملٹیپلائے کریں گے تب وہ ملٹیپلائے ہوگا یہ آپ شورٹ کر کے ہم اس میں سے مائنس کر لیا اس طرح ہم نے اگر مائکرو گرام کو کر نا کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے 9.11 ملٹیپلائے 10 کی پاور مائنس 25 یہ گرام ہے تو اس 1 گرام جیسے ہمارے پاس تو یہ آپ کے پاس 1 ملٹیپلائے گرام جو ہے 1000 مائکرو گرام کے برابر ہوتا ہے تو آپ اس چین کریں گے تو وہ ہی 10 کی پاور 3 آ مائکرو گرام تو بچوں یہ ہمارے پاس کوئشن نمبر 2 تھا جو ہمارے پاس کنورجن کے حوالے سے تھا اس کے باقی دو سوال اور ہیں تو آپ لوگ گھر سے کریں گے اگر آپ کو کوئی سمیں پرابلم ہو تو آپ سکول آکے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہمارا فرس سیکن تھرڈ چپلر آپ کو سوالات بتائے گئے ہیں اور پی ڈی ایف کی فارم میں بھی دے دیئے گئے ہیں کہ جو جو سوال آپ نے فیر کاپیوں پر اتارنے ہیں تو اس نے مکمل کر آکے اسکول میں آپ کے چیک دیں یہ اٹھارہ اگست دو ہزار بیس ہے تو اس میں آپ کا تو اس طرح ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا